آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرا نام ایسے دھان تک نہیں ہوتا نہیں سٹڈی گلوز پہ آپ کا بہت سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے ڈی ایم ڈی کی کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ میل چلڈرنز میں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیوشین مسکلر ڈیسٹروفی ہو سکتا ہے یہ نام تھوڑا ساتھ دیکھ لیں بہت اس کو ڈیوشین ہی پرنانس کریں گے ڈیسٹروفی مطلب ہوتا ہے جب آپ کا اورگن صحیح سے کام نہیں کرتا آپ کا ٹیشو خراب ہو جاتا ہے تو ابھی یہ نیوز اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ انڈو جاپنیز ریسرچر نے ٹریٹمنٹ ڈیبلپ کیا ہے بھارت اور جاپان نے ساتھ میں ملکس پہ ریسرچ کی ہے ڈاکس آئیکالوجی کا کورٹ فڈاکس آویل کرو کل پبلک کلاس ہوئی تھی نا اب نیکسٹ کلاس کل ہونے والی ہے ٹھیک ہے ساٹرڈے کو تو آپ کو مزہ آ جائے گی بلکل بھی مصمت کرو منپولیشن سے بچ جاؤ گے اور ہاں ٹیلیگرام گروپ کو ضرور جوئن کر لینا ابھی بھی ہم نے اتنے ایک ہی کورس رکھا ہے تو بھارت میں جو ریسرچرز ہیں وہ ڈی ایم ڈی پہ کام کر رہے ہیں بھارت اور جاپان کے ریسرچر ہیں پانچ لاکھ کیسے سے آپ کو بتا دوں بھارت میں پانچ لاکھ کے قریب کیسے ڈی ایم ڈی کے ہیں اور یہ ایک جنیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے تو تمیل نادو اور جاپان اب اس میں یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس ڈیسٹروفی کو صحیح کرو اس ٹریٹمنٹ کو صحیح کرو ابھی جو ٹریٹمنٹ ہے دوستوں وہ کافی مہنگا ہے آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی بچے کو ڈی ایم ڈی ہے دو تین سال میں ڈی ایم ڈی ہو جاتا اور بہت ہی ڈیجرس بیماری ہوتی ہے یہ ڈیس آرڈر ہوتا ہے ایک طریقے سے تو اس میں دو سے تین کلون روپے رکھتے ہیں کیونکہ بھارت بس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ کو جو دوائیاں وہ بہار سے ہی مگانی پڑتی ہیں تو سمجھ لیجے اگر کسی کو ڈی ایم ڈی ہوا تو وہ ویسے ہی برباد کیونکہ اتنا مہنگا ٹریٹمنٹ کون ایفورڈ کر پائے گا تو ڈی ایم ڈی کی بات کریں تو دو اور تین سال سے یہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ کا جو لور لیم بھی ہے وہ یہ ایفیکٹ کرے گا پھر اس کے بعد آپ کا ہارٹ اور آپ کا ریسپیریٹری مسلز کو یہ ایمٹاکٹ کرے گا ٹھیک ہے پانچ سے پندرہ سال کی عمر کے بیچ میں یہ ایپیار ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے اس کو بیکر کہتے ہیں یہ تو ڈی ایم ڈی ہے یہ کھالی یہاں ہی پہ ہی ہوتا ہے دیکھیں آپ کی باڈی جو ہے وہ تھوڑا عجیب ہو جائے گی ہے نا آپ نے دیکھا نا کہ مسلز جیسے کچھ لوگ بلکل ایسے اس طریقے سے تو ان کو ڈی ایم ڈی ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے ہے نا ان کا شیپ بگر جائے گا آپ جو ٹیشوز ہیں جو آرگنز ہیں وہ صحیح سے کام نہیں کریں گے دوسرا ہے بیکر یہ پانچ سے پندرہ سال کے عمر میں ہوتا ہے یہ اسی کئی سوروپ ہے ایک طریقے سے چھیک ہے جو مسکلر ڈسٹروفی ہوتی ہے نا آپ کے مسلز کا جو بڑا کوئی بھی اگر مسلز سے ریلیٹڈ بیماری ہوگی تو تین بیسکلی مپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس میں آپ کا ہپس اور یہ جو پیچھے والا ایڈیا ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد لیم گرڈل اس کے تیس فرم میں سب سے ڈینجرس ہوتی ہے اس میں آپ کا ایڈلٹھوڈ وہ بھی ہو سکتے ہیں چائلڈھوڈ میں بھی ہو سکتی ہے اور مسلز ویکنیس باقی اور بھی پرابلم جو ہے یہ کریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ریئر جینیٹک ڈسورڈر ہے جینیٹک ہے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے کہ مال لو x x x y اگر mismatch ہوا کیونکہ بہت ساری possibility بنتی ہے کروڑوں possibility بنتی ہے اگر ایک possibility بھی غلط ہوئی تو آپ کو یہ بیماری جو ہے وہ ہو سکتی ہے جس میں آپ کی muscles ڈسٹروفن پیڈیوز نہیں کر پاتی آپ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ enzymes ہمارا enzymes catalyst ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو chemical reaction آپ کی باڈی میں کرتے ہیں تو ہر ایک چیز کے لیے کا enzyme ہوتا ہے ڈسٹروفن ہوتا ہے وہ muscle کا enzyme ہے ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کی muscle بنے دیکھئے بڑی بناتا ہے نا بڑی تو کیا ہوتا ہے آپ کی یہ ٹوٹتا ہے muscle پھر یہ بنتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو آپ wear and tear کرتے ہو آپ نے یہ muscle ایسے body بنے ٹھیک ہے آپ نے ایسے کی workout کیا آپ کے muscle ٹوٹا muscle ٹوٹے گا اس کے بعد پھر یہ جڑے گا اور muscle کا development ہوتا ہے اسی طریقے سے ہے نا اس کو بولتے ہیں اسی لئے protein لیا جاتا ہے تاکہ جلدی سے وہ dissolve ہو کے وہ water supply جو ہے وہ روکے نا مطلب پانی ہوتنا اور مطلب ایک طریقے سے جو proteins are basically the building blocks تو اس حساب سے water supply کی بات کرو مطلب basically proteins سب سے زیادہ ضرور ہوتے ہیں muscle growth کے لئے اوکے تو یہ صرف اور صرف male children میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بچے ہوتے ہیں نا انہی میں ہی یہ ہوتا ہے especially جو لڑکے ہوتے ہیں damage ہو جائیں گے یعنی کہ آپ اپنے muscle کو نہ ہلا پائیں گے اور muscle آپ کے بہت زیادہ کمزور ہو پائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ wheelchair پہ ہی رہے بہت ہی کم عمر میں wheelchair پہ رہے جس کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے yes premature death نہیں ہوتی ہے تو ہم سب کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بچے مطلب جو special child ہوتے ہیں وہ بہت ہی شاندار بہت ہی پیارے but بہت سارے پریواروں میں لوگ ان کو کوستے ہیں کہ بوجھ ہے کچھ کر نہیں رہا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے ایسا بلکل ہونا نہیں چاہیے بھگوان کے سوروپی ہیں وہ symptoms کی بات کریں تو اس میں سب سے جو muscle weakness ہے that is the principal symptom of DMD کہ آپ کی جو muscle ہے نا بہت ہی کمزور ہونے لگے گا اور جیسا کہ ہم نے بتایا یہ دو تین سال میں ہی ہونے لگتا ہے جب بچہ ہوتا ہے نا تب ہی صحیح یہ science دکھنے لگتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو proximal muscle ہے ٹھیک ہے جو آپ کا وہ muscle جو آپ کی body سے بہت ہی زیادہ close ہے جیسے یہ ہو گیا shoulder muscle تو lower limb ہو گیا یہ آپ کی پہلے جائیں گی اوکے اس کے بعد پھر آپ جو اگر مالی یہ ہوتا ہے تو لڑکا چل نہیں پائے گا اچھے سے لڑکا دوڑ نہیں پائے گا لڑکا jump نہیں کر پائے گا تو بہت اسی لیے wheelchair کی ضرورت پڑتے ہیں اور کئی cases میں اس پہ death بھی ہو جاتی ہے ابھی جو treatment آپ کو بتا دوں بھائی genetic بیماری ہے تو gene therapy ہے ساتھی ساتھ آپ exon escaping باقی steroids آپ دے سکتے تاکہ muscle صحیح سے کام کرے لیکن دوستو یہ دو سے تین کروڑ کا لگ جاتے ہیں یہ بہت مہنگی treatment ہے اور یہ باہر سے مگانے پڑتے ہیں تو اسی لیے بھارت نے بولا کہ بھائی پانچ لاکھ ہمارے ہاں cases ہیں تو دیکھئے doctors اور scientists جو ہوتے ہیں especially scientists یہ وردان ہے یہ خود بھگوان ہے انہوں نے کام کیا انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا اب ہم اس پہ کام کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی کریں گے کیا یہاں پہ جاپان اور بھارت ساتھ میں آیا اور انہوں نے بولا کہ ہم بیٹا glukon دیں گے جو کی ایک sugar molecule ہوتا ہے جو کی آپ کو muscle کو صحیح کرنے میں مدد کرتا ہے N163 کا جو N163 strain ٹھیک ہے بھلاب جو yeast ہوتا ہے جس کو دیکھئے ایک yeast ٹھیک ہے aerobacidium اس میں ایک strain ہے N163 یعنی کی yeast کا یہ strain ہے اور اس سے نکلتا ہے بیٹا glukon تو نکالو بیٹا glukon ٹھیک ہے اور یہ بیٹا glukon جو ہوتا ہے یہ completely safe ہے anti-inflammatory ہے یعنی کی ایک طریقے سے کہیں پہ بھی دے گا یعنی کی واپس اس muscle کو اسی position پہلا سکتا ہے تو clinical trial کیے 10 DMD patients کے ساتھ trial ہوئے 6 مہینے کے لیے ان کو oral دیا گیا یعنی یہ invasive process نہیں ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں آپ انہوں نے یہ دیکھا کہ improve ہوا ہے ان کی muscle strength تو بہت بڑی خوش خبری ہے level of dystrophin جو dystrophin absent تھا وہ دوبارہ سے produce ہونا شروع ہو گیا ہے یعنی بچے دوبارہ سے چل پا رہی ہیں یہ اب clinical trial ہوا ہے تو اسی لیے بہت ہی بڑی ہے تو بھارت لگاتار اس پہ کام کر رہا ہے اور آپ مان کے چلیے بہت جلد ہم کو سفلتا ملنے والی مل ہی گئی ہے اب یہ market میں آجے اور جب market میں آئے گی اب دو سے تین کرو لگ رہے ہیں بہت ہی کم ہزاروں میں اس کا آمیل کریے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا منپولیٹ ہونے سے بچ جائیں گے ڈی موسیقی ہوگا ڈی